آل محمد و عبجل فراجہم ہماری گفتگو سرزمین کربلا کے اعتباس سے جاری تھی گفتگو کے دو حصے مکمل ہو چکے جس میں ہم نے آپ کی خدموں میں پیش کیا کہ سرزمین کربلا پہ اسلام کے آنے سے پہلے بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات نے انبیاء کو کربلا کی طرف پھیجا اور کربلا میں ذکر امام حسین کو تازہ کیا جس میں ہم نے کچھ انبیاء کا ذکر آپ کی خدموں میں پیش کر دیا جناب آدم جناب نوح جناب ابراہیم جناب عیسیٰ و موسیٰ کا تذکرہ ہو چکا حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ ایک دن رات کے ہندیرے میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے اور کافی دیر بار جب آپ گھر واپس آئے تو آپ کے کپڑے خاکالوت تھے بال بکھرے ہوئے تھے اور پریشان تھے میں نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ابھی ابھی سرزمین کربلا دکھائی گئی میں سرزمین کربلا سے ابھی واپس آ رہا ہوں کہ سرزمین کربلا جہاں میرے حسین اور باقی جگر کے ٹکڑوں کو قتل کر دیا جائے گا تو جناب سلمہ سے رسول اسلام نے فرمایا جناب سلمہ کہتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی اس کے بعد مجھے مخادب ہو کے فرمایا کہ یہ مٹی ہے اسے سنبھال کر رکھنا یہ مقتل حسین کی مٹی ہے جہاں جہاں جو جو قتل ہوگا میں نے وہاں وہاں سے مٹی اٹھائی ہے جناب عمیس علمہ کہتی ہیں کہ میں نے اس مٹی کو ایک شیشی میں بند کر کے بڑی حفاظت کے ساتھ رکھا اور جب سرکار امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عراق کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو میں ہر روز اس شیشی کو دیکھتی تھی حتی کہ یہاں تک دس محرم کا دن آپ پہنچا دس محرم کے دن میں نے صبح کو اس مٹی کو دیکھا جس کا رنگ سرختہ جیسے ہی زوالِ آشور ہوا میں نے دیکھا کہ اس مٹی سے تو خون ابر رہا ہے میں نے دیکھا کہ وہ خون آلود ہو چکی ہے اسے دیکھ کر میں نے رونا شروع کر دیا اور حسین ابن علی کی مصیبت کو یاد کرنا شروع کیا تو عزیزوں غم امام حسین اور امام حسین پہ آنسو بہانہ انبیاء کی بھی سنت ہے اور انبیاء کی